موسیقی موسیقی چنے کی دال یہ دیکھیں دس بارہ کالی مرچیں دس بارہ لونگے چار پانچ دار چینی کے ٹکڑے چھے سے آٹھ میں نے چھوٹی لائچی ایک چمچہ زیرے کا لیا ہے ٹی سپون اور تین سے چار میں نے بڑی لائچی ایٹ کیے بارہ سے پندرہ میں اس میں ثابت لائل مرچیں ریر ٹیبل سپون میں اس میں خشخاش ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سوف اور ایک ٹیبل سپون ثابت دھنیا اور یہ میں ہاف ٹی سپون کباب چینی اور نمک ایٹ کر رہی ہوں پانی ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں اور ایک بڑے سائز کی پیاس کٹی ہوئی ایٹ کر رہی ہوں اور میں نے اوبار لیا ہے دیکھیں میں نے اچھے سو بار لیا ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک میں نے اس کو دھیمی آج پہ پکایا ہے اور اب ہم اس کو پیس لیں گے باریک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگی اور میری چینل پہ جو نئے ہیں جلدیلی سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا پیس گیا ہے اب اس میں ہم ایک انڈا ایٹ کر دیں گے انڈے سے کباب جو ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں بہت اچھے سے بائنڈ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سب پیس گیا ہے اب اس میں میں ہری مرچیں ایٹ کر رہی ہوں باریک کٹی ہوئی ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا اور پیاس میں نے انڈے والی چاپ کر کے رکھی ہے وہ ایٹ کر رہی ہیں اس میں اور اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اور پھر کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کے ہم شامی کباب بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے شامی کباب بنا لیں گے اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے بہت سوفٹ اور بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں یہ کباب اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بوٹی والے گوشت بنائیے گا تاکہ آپ کے کبابوں میں بہت اچھے سے ریشہ آ جائے اس کو آپ سنیکس کے ساتھ سرف کریں کھانے میں سرف کریں بہت مزے کے لگتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دیکھیں کتنے زبردست سے کباب بن گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں